موسیقی اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل ٹرکس میں خوش آمدی دوستو میں آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آگی دوستو یہ ویڈیو میں میں نے بنائی ہے گوگل میپس اور گوگل ارث کی مطالق تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوگل میپس اور گوگل ارث کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گوگل ارث کیا ہے گوگل میپس میں یہ کیسے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ زوم کر لیتے ہیں اس کو میں اوپن کیا ہوا آپ کو اینڈ تک میں بتاؤں گا سارا کام تو ہم زوم کر کے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بلکل کلیر ویو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کیسے تھوڑا سا ہمارا جو انٹرنیٹ کنیکشن تھوڑا پرابلم کر رہا ہے ابھی ہم کسی اور جگہ پر یہ زوم کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل صاف نظر آ رہا ہے گوگل ارث بڑی امیزنگ اور زبردست اپلیکیشن ہے یہ اور صرف یہ آپ انڈرائیڈ موبائل پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور آئیپون پر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کیا ہے جی یہ ہم زوم کر لیتے ہیں یہ کوئی ائرپورٹ ہے جسے ہم زوم کر کے دیکھنے ہیں سیٹلائٹ سے ابھی ہم بیک کرتے ہیں دائم بائی کیسے کرتے ہیں یہ دیکھ لیں اس کو بٹن کو پریس کر کے اوپر اور اس کو دائم بائی آگے پیچھے آپ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہے یہ کوئی اور سٹی ہے پاکستان کا تو ہم اس سے بھی دیکھ لیتے ہیں زوم کر کے کھوڑا سا انٹرنیٹ جو ہے نا سلو ہے اس وجہ سے یہ پرابلم کر رہا ہے ورنہ یہ بلکل صاف نظر آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل کچھ مکان گھر کسی کے تو یہ آپ اس کو 3D view 360 ڈگری پر گھما کے دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں کسی اور جگہ پر ہاں ایک بٹن اور بھی ہے اس کے مطلب میں آپ کو بتا دوں زوم اور زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں کسی اور جگہ پر چلتے ہیں آپ کو بتاتا ہوں میں کہ یہ کس طرح کا view نظر آتا ہے اس سے یہ ہم دنیا کے کسی اور جگہ پر آجا یو ایس میں آگئے ہیں سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ پر آپ نے جانا اس جگہ کا نام لکھ کے بھی آپ جا سکتے ہیں ہم نام لکھ لیتے ہیں اوپر نام لکھ کے سرچ کر لیتے ہیں نام لکھ کے سرچ کریں گے یہ آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا جس جگہ کا آپ نے نام لکھا ہے اور نیچے یہ آپ کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں ان پر بھی کلک کر کے آپ جگہ کی تصویریں کس جگہ پر پہنچ جائیں گے ابھی ہم یہ کسی جگہ پر آگئے ہیں جی ایک جو اس کے فیچر جو مجھے بہت پسند ہے وہ بھی ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ابھی کوئی کسی جگہ کو اوپن کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں یہ بلکل صاف نظر ہے بڑے کام کی اپلیکیشن ہے یہ ابھی اس کا ہم دیکھ لیتے ہیں جی یہ کوئی ان کی 3D بلڈنگ ہے ہم بلکل گلی میں پہنچ سکتے ہیں سٹریٹ میں بہت زبردست ہے زوم کرتے جاتے ہیں اور یہ یہ بندہ سا کھڑا ہے اس کو اٹھا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اور یہ ہمیں بلکل نیچے سٹریٹ کے پاس لے جائے گا اور ہم جیسے پیدل بندہ چلتا ہے ویسے گلی کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کام کی اپلیکیشن ہے یہ دیکھ لینا پہلیکل تین سو ساٹھ ڈگری جیسے گیم کھیلتے ہوئے ہمیں احساس ہوتا ہے ویسے یہ اور یہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں یہ بھی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں موبائل پہ کیسے کرتے ہیں اور کمپیوٹر پہ کیسے کرتے ہیں اسے اپلیکیشن کے مطالق میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ میں یہ جو بار بنا ہوئے اس میں آپ کسی بھی آئیکون کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تھری ڈی بھی کریں گے تو آپ کو تب ہی تھری ڈی ویو ملے گا اور یہ پکچرز بھی آ گیا بلیسز بھی آ گیا اور دوسری تیسری جو بھی آپ دیکھ لیں گے خود ہی کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ گوگل پہ جائیں اور گوگل ارث لکھیں سرچ بار میں گوگل ارث لکھنے کے بعد آپ جائیں ارث پرو اور ڈسک ٹاپ ٹھیک ہے یہ جو نظر آ رہا آپ کو جس پہ میں بھی کلک کرنے والا ہوں اس کو کلک کریں گے تو سامنے ایسا کچھ ویو ملے گا آپ کو تو آپ نے ایدھر ڈاؤنلوڈ پہ دوبارہ سے کلک کر دینا ہے اور یہ جو آ رہا ہے ایگری اینڈ ڈاؤنلوڈ پھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کا ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا تو مجھے ضرورت نہیں کیونکہ میں نے پہلے کیا ہوا تو میں آپ کو اوپن کر کے دکھاؤ دیتا ہوں یہ کیسے کام کرے گا ایسا کچھ ویو ملے گا آپ کو اس کے بعد یہ اوپن ہوگا ہاں ایسی نظر آ گا یہ جب چھولتے ہیں آپ کو ایسا نظر آتا ہے تو آپ اس میں زوم ان کرتے ہیں ان کر لیتے ہیں زوم کسی بھی جگہ نہیں آپ دیکھ لیں گے خود کس طرح کرنا ہے تو یہ ایسا ہی کام کرتا ہے اگر میں بتاتا ہوں اس کو آپ انڈرائیڈ پہ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپل ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے پلے سٹور میں جا کے آپ نے لکھنا ہے سمپل گوگل ارث گوگل ارث لکھنے کے بعد اس کو کر لینا ہے سرچ یہ بلکہ نظر بھی آ رہا ہے نیچے اس کو کلک کر لیں اور ڈاؤنلوڈ کر لیں انسٹال کر لیں تو یہ انسٹال ہو جائے گا تو آپ اس سے اپنے موبائل میں چلا سکتے ہیں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو ضرور موسیقی موسیقی